اسلام علیکم ڈاکٹر عفیزہ بیمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے آپ کے خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے آج ایک بڑے اہم ترین موضوع کی پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے اور وہ یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کو آئرن کرٹن میں جانا چاہیے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے زیادہ سا کسی اور ایک اینگل سے بات کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں دو قسم کی قومیں ہوتی ہیں ایک رہنما قومیں ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں پیروکار قومیں رہنما قومیں رہنمائی کرتی ہیں اور پیروکار قومیں جو قومیں رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں ان کی پیروکاری کرتی ہیں بہت ہی سانسی بات ہے دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے بنیادی فرق ہوتا ہے رہنما قومیں ناممکن فیصلے کرتی ہیں یہ اور اور پیروکار قومیں ناممکن فیصلے نہیں کر پاتی یا نہیں کر سکتی یا ان میں ناممکن فیصلوں کے کرنے کی سکت نہیں ہوتی ممکن فیصلے تو صاحب سب قومیں کرتی ہیں سب لوگ کرتے ہیں اس کو اور بھی زیادہ آسان الفاظ میں آپ کو اس طرح بیان کرتا ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنی ایک ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو آپ کچھ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کاربار کرنا چاہتے ہیں آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو پروجیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے ایک آپ کو کہیں گے کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا سرے سے چاہے اس کی اس کام کے بارے میں اس بندے کی کوئی knowledge نہیں ہوگی اس کی کوئی knowledge نہیں ہوگی اس کام کے بارے میں نہ اس کو کوئی تجربہ ہوگا لیکن وہ آپ کو فوراً جٹ سے آپ سے کہے گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو اور یہ لوگ آپ کو اکثر آپ کے خاندان میں دوستوں میں ملیں گے آپ کو محلے میں ملیں گے آپ کو اپنے علاقے میں ملیں گے آپ کو اپنے کام کرنے کی جگہ میں ملیں گے جو کہیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ کہیں گے آپ سے کہ یہ کام تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں اب یہ جو مطلب وہ سرے سے اس کام کے ہونے کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں یہی حال پہلوکار قومہ کا ہوتا ہے رہنما قومیں وہ کام کرتی ہیں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہوتا اس لے کہ انہیں اپنے خود پہ اعتماد ہوتا ہے وہ خلا میں جاتی ہیں وہ بہت کچھ کرتی ہیں اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں مجھے کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے پہلوکار قومیں کنزیمر قومیں ہوتی ہیں بدکس میں جیسے جی آج جیسے ہماری دنیا میں ایک عرب سے زائد کی جو مسلمان ہیں یہ کنزیمر انسانوں کا ایک گروہ ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے گا محنت کوئی کرتا ہے چیز کوئی بناتا ہے ہم تیار بیٹھیں اس کو اس کی محنت کو بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور پھر شان دیکھیں ہماری اور ہماری آن دیکھیں کہ کرز لے کر کھاتے ہیں اس کو اور بھی زیادہ احسان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں میں آئرنڈ کٹن کی طرف آنے سے پہلے آنی پردے کی طرف آنے سے پہلے پھر اس کے لئے آپ کا گھر ہے آپ اس میں بڑے مزے سے رہ رہے ہیں کھا پی رہے ہیں مرخت ہے کھانے لباس ہے گھر بار ہے گاڑیاں ہیں پارٹیاں ہیں دوستی آ رہے ہیں احباب ہے پکنک ہے ٹھیک ہے مزے کر رہے ہیں اور سب کچھ آپ کی آمدن سے زیادہ ہے تو سوال توٹھے گا کہ یار یہ آمدن سے زیادہ آپ کیسے جی رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں چوریاں کر رہے ہیں ڈاکے ڈال رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کیتے نہیں ہی ہم چوریاں ڈاکے تو نہیں ڈالتے لیکن ہم کرز لیتے ہیں کبھی میں دوستوں سے کرز لے لیتا ہوں کبھی کسی ہمسائی سے کرز لے لیتا ہوں کبھی دکاندار سے کرز کھاتا چل رہا ہے جس سے کپڑے لے رہا ہوں اس سے کھاتا چل رہا ہے اور کہہ رہا ہوں یار بس خیال کر لو لحاظ رکھ لو بچوں کا مسئلہ ہے یہ ہے وہ ہے بہانے شاہنے کرتے ہی وردے تو ایک دن ایک دن ایک کرزدار آپ کو کرز دیتا لے گا پھر آپ کے آہستہ آہستہ وہ بھی پوچھنے لگے کرزہ واپس کرو پھر اس کو کرزہ دینے کے لیے کسی اور سے کرزہ جا کے لے لوں گا یار بھائی وہ اس فلان کرزہ ہے وہ پیچھے پڑ گیا ہے تھوڑے سے پیسے دو اس کو دینے ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کہیں آپ کی غیرت جاگ جائے یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں اور آپ کو یہ احساس ہونے لگے کہ یار اس میں تو اس طرح زندگی نہیں گزر سکتی کہ میں کرز لوں گا آیاشیاں کروں گا پارٹیاں کروں گا کھانے کھاؤں گا ائر کنڈیشن کمروں میں سووں گا تو کیا کریں گے آپ بیٹھ کے سوچیں گے آپ پلان کریں گے کہ کہاں کہاں پہ میں اپنی آمدن کے مطابق اپنے اخراجات کر سکتا ہوں تو آپ اس میں گاڑی فروخت کر گئے آپ کہیں گے گاڑی بیچ دو میں پیٹرول ایفورڈ نہیں کر سکتا میں موٹر سائیکل لے لے تو موٹر سائیکل نہیں کر سکتا تو میں سائیکل لے لوں گا اسی طرح آپ اپنے آہستہ آہستہ سارے خرچے کم کرتے چلے جائیں گے تو آپ آئرن کرٹن میں آ جائیں گے اسے کہتے ہیں خود پہ آئرن کرٹن لاغو کرنا یہ آئرن کرٹن ہے کہ اپنے اوپر سختیوں کو لانا جب پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں اور جب پاکستان جمہوری اتحاد بات کرتا ہے امیجیٹ دیکھیں مسئلوں کے حل تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے امیجیٹ پرابلم کو سالٹ کرنا امیجیٹ اس کا سلویشن کیا ہے دوسرا ہوتا ہے درمیانی حل اور تیسرا ہوتا ہے طویل مدتی حل پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے اس کا فوری حل یہ ہے کہ ہم آئرن کرٹن میں چلے جائیں مطلب ہم وہ سب کچھ دویرینی دنیا سے منگانا بند کر دیں جس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑتا ہے وہ کیا ہے وہ کئی آئیٹمز ہے ایک لمبی طویل لسٹ ہے لیکن اس میں فرض کریں ہم اگر چاہے نہ پیئے تو کیا ہم مر جائیں گے ہم اربوں روپوں کی چاہے مگاتے ہیں کس سائنس میڈیکل سائنس میں لکھا ہے کہ اگر آپ چاہے نہ پیئے تو آپ مر جائیں گے کس میڈیکل سائنس میں لکھا ہوئے کہ اگر آپ خوردنی تیل نہ کھائیں تو آپ مر جائیں گے قوم مر جائے جی بھوک اور فلاس کا شکار ہو جائے گی اسی طرح کے ایک طویل لسٹ ہے جو آپ کو جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کی ضرورت نہیں ہے پیٹرل کو لے لیں ہم پیٹرل اتنا مانگائیں جو ہمیں انتہائی ضرورت میں ہو پبلک ٹرانسپورٹس کے لیے ہو گڈز گڈز کے لیے ہو گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے ہو ہمارے ڈیفنس کے لیے ہو لیکن یہ ظلم ہے کہ آپ کی بڑی بڑی گاڑیوں میں لکجری کاروں میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ جا کے وہ ٹینکی بھر دو جی اس کے پر حرام کا مال ہے اور وہ آئیشی کر رہا ہے کیونکہ اس کی آئیشی ختم نہ ہو نہیں یہ آئیلنڈ گرٹن نہیں ہے یہ یہ اپنی بسات سے بڑھ کے رہنے والی بات ہے پھر جب ایک قوم کم از کم دس سال کے لیے ایک آئیلنڈ گرٹن میں جب جاتی ہے یہ پہلے ایکسپریمنٹ چائنہ کر چکا ہے چائنہ چائنہ کی اپنی آزادی کے بعد بیس سال تک وہ آئیلنڈ گرٹن میں رہے انہوں نے دنیا سے کوئی ناتا نہیں رکھا ہمیں دنیا سے اپنا ناتا اپنا قطعہ تعلق کرنا ہوگا جب آپ آئیلنڈ گرٹن میں جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھتے ہیں جب آپ نے چائے منگانی بند کر دی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب مجھے اپنے ملک میں اس چائے کو پیدا کرنا ہے جیسے چند سال پہلی کی بات ہے کہ ہریپور میں لپٹن واروں نے ایک تجربہ بھی کیا اور وہ کافی حد تک خامیات بھی ہوا پھر آپ خردنی تیل کی طرف کی نہیں ہے تو پھر مجھے اپنے ملک میں پیدا کرنا ہے دوائیاں نہیں ہیں تو مجھے اپنے ملک میں بنانی ہے تو آپ اپنے اپنے پاؤں پہ جینا سیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں ہمارے رہنماوں نے ہماری حکومتوں نے بیکاری بنا دیا ہے اپاہیچ کر دیا ہے تیار خور بنا دیا ہے تیار خوری سے مفت خوری سے اور اور کرزہ تو کرزے پہ کس کا دل دکھتا ہے کرزے پہ تو کرزہ تو کرزہ ہے وہ محنت کی کمائی تو نہیں ہے وہ تو مانگا ہوا پیسہ ہے تو پاکستان جمہوری اتحاد یہ سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کو آئیل گھٹن میں لے کے جائیں گے ہم آپ سے صاف بات کریں گے ہم منافقت والی کوئی بات نہیں ہے میں ہماری جماعت آئے گی آپ نے اور بھی سختیر دیکھنی ہے شدید ترین لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم دس سال آئیل گھٹن میں اپنی قوم کو شدید تکلیف سے گزارتے ہیں تو جن لوگوں نے ہمیں اس حالت پہ پہنچایا ہے ان کو ہم قبروں سے ان کے ڈھانچے نکال کے چوکوں میں لٹکا دیں گے وہ تو معاف نہیں ہو سکتے نا وہ تو آخر ہماری اس حالت پہ پہنچنے کی بھی تو کوئی لوگ ذمہ دار ہے نا جب انیس سو ساٹھ میں ہم جرمنی کو دس ہزار ڈالر کرزہ دیتے تھے اور آج ہم بیکاری بن گئے تو اس سارے پیریڈ میں کچھ تو ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ تو عزیز آنے من وہ غصہ تو نکلے گا وہ اعتصاب تو ہوگا انیس سو سنتالیس سے اعتصاب ہوگا میں سمجھتا ہوں اگر اس ملک میں حقیقی اعتصاب کرنے تو انیس سو چودہ آگست انیس سو سنتالیس سے اعتصاب ہونا چاہیے ہر ادارے کا اعتصاب ہونا چاہیے کوئی قابل معافی نہیں ہونی چاہیے قومی راز کے افشاہ ہونے کے چکر میں قومی راز اور قومی عزت کے نام پہ یہ دھوکیں نہیں چلیں گے آپ جب تک ایک اس ناسور کو اس کینسر کو ایک ایک سرجی جب تک نہیں کریں گے آپ اس طرح انتہا پسندی اور شدت پسندی جسے کہتے نا ایک اپنے ملک اور قوم کے لیے میں اس شدت پسندی کو قائل ہوں ہمیں لٹکانی ہوگی اللہ شیخ ہمیں خود بہانہ ہوگا اس کے باہر ممکن نہیں ہے ہم یہ برپور خوفناک اعتصاب کے پیچھے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ چوریاں کریں آپ چکاریاں کریں آپ ملک کو تباہ برباد کر دیں آپ ملک کے ٹکڑے کر دیں آپ کو پوچھنے ہمارا کوئی نہیں ہے یہ یہ طریقہ کہا رہے کوئی کیا قوم اس طرح زندہ رہتی ہیں جرمنی جب تباہ ہوا جرمنی جب تباہ ہوا بھرلن بھرلن کی عید سے عید بوجھ گئی بھرلن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا لیکن بھرلن کے میر نے ایک کوئی گھر ایسا نہیں تھا کچھو تباہ نہ ہوا لیکن انہوں نے گھر کو بنایا جاپان پہ دو ایٹمی بم گرے لیکن جاپان نے اپنے آپ کو بنایا ہم بھی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں اگر ہم ہم اس طریقے سے ہم پلان کریں ہم 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 کہیں کہ یہ 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 فیصلے کرنے ناممکن فیصلے کرنے اگر آپ نے رہنما ملک بننا ہے رہنما قوم بننی ہے رہنما سوسائیٹ اور ہم میں پوٹینشل ہے ہم میں صلاحیت ہے ہم بن سکتے ہم ایٹمی طاقت ہیں ہم ایٹمی قوت ہے ہمارے پاس ظہارت کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس دماغ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے تو زیادہ ایمن یہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آئرن گرٹن میں جانا چاہیے یہ ہمارے لیے فوری حل ہے بہت شکریہ